اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی بہت ہی خوبصورت صحت والی زندگی کے ساتھ اور دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں میری طبعت کافی بہتر ہے الحمدللہ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں توبہ کے حوالے سے توبہ آمیر کہیں اس کو یا توبہ انور کہیں اس لڑکی نے جو ہے ابیری صلی اللہ جو کریکٹر ادا کیا تھا ایک ڈراما سیریل میں بچھو کا اور جس میں اس کو ایک ایسی لڑکی دکھایا گیا تھا کہ جو پورے گھر کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے بچھو کی طرح تو حقیقت میں یہ جو ڈراما تھا اس کا یہ جو کیریکٹر تھا اس کی اصل زندگی کی اکاسی کرتا ہے آج اچانک سے توبہ آمیر کے لیے بات کرنا کیسے یاد آگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی پکچرز وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ اس نے شورٹ ہیر کٹ کروایا ہویا ہے لائک بیبی اور وہ بدے سیلیبیٹ کرتی بھی نظر آئیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ نظر آتی ہیں ڈیفرنٹ ایونٹس میں جہاں پہ ایکٹر اور ایکٹر سے سے کٹھے ہوتے ہیں کوئی فوٹو شوٹ ہوتا ہے کوئی پریمیر ہوتا ہے کسی مووی کا یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلیبیٹی جو ہے میڈم جو ہے وہاں پہ پارٹسپیٹ کرتی ہیں کیونکہ ایک ڈراما کر لیا ہے لوگ اس کو جانتے ہیں اب تو یہی ایکٹنگ کرنے کے لیے اور سیلیبیٹیز کے درمیان رہنے کے لیے اس نے آمر لیاقت حسین کے ساتھ محبت کا ڈراما رچایا تھا آپ خود بتائیں آپ خود سوچیں کہ جو اس کی باگ کی ایج کی تھا اور آمر لیاقت حسین کی بیٹی توبہ کی ایج کی ہے تو کیا ایسے انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیا ایسی شادیاں چلتی ہیں نہیں آمر لیاقت سے تو بےوقفی ہوئی اور چونکہ وہ بہت زیادہ یہاں چلے گئے تھے اتنی کم عرصے میں انہوں کو اتنی زیادہ سکسس ملی تھی اتنی زیادہ کامیابی ملی تھی اتنی زیادہ رسپیکٹ ملی تھی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے وہ آلم آن لائن سے سٹارٹ لیا اور انہوں نے ایک کامیاب ہوسٹ ثابت ہوئے کامیاب ناتخواہ ثابت ہوئے جتنے بھی اسلامی ایبنٹس ہوتے تھے جتنے بھی اسلامی ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اس میں ازا ہوسٹ ان کو جو ہے وہ کام کا موقع ملا رمضان ٹرانسمیشنز کی انہوں نے آخری تک جو ہے جتنے سال انہوں نے جو ہے وہ شو بیز میں گزارے کسی نہ کسی چینل پر ہمیشہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے رہے جہاں پہ وہ آپ صرف افتار ٹرانسمیشن میں نہیں آپ کو سہری کی ٹرانسمیشن میں بھی نظر آتے ساری رات سارا دن کام کرتے ہوئے ن ایک سین خوبصورت ان کی فیملی تھی بشرا ان کی فرسٹ وائف تھی جو کہ اب اسلامی کے ایڈوکیشن میں انہوں نے پیش ری کر لیا ہے دو بچے ان کے ایک اچھی ہیلوڈی ہیپی لائف گزر رہی تھی آمیر لیا کتھ حسین کی جس کے اندر جو ہے مداقلت کی توبہ نے اور توبہ کی جو مداقلت کی وجہ تھی وہ صرف سے یہ تھا کہ یہ ماننگ شوز میں جاتے ہیں یہ پی بی پر آتے ہیں تو شکل اچھی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے لوگ اس کو جاننے لگیں گے اس کو کام مل ج جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو چھوڑ دے گی بلکل ایز ایسے ہی ہوا آمیر لیا کتھ سے جب توبہ کی شادی ہوئی تو بشرا نے ان سے الہدگی اختیار کر لی بچے انہیں ان سے بات کرنا چھوڑ دی وہ سیپریٹ ہو گئے اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے اور یہ توبہ کے ساتھ رہنے لگے اس طرح کوئی ایک ڈیر سال کی شادی کے در میں دوران توبہ بہت زیادہ ٹی وی شوز میں گئی بہت سارے لوگوں سے ملی اور اس طرح اس کو جو ہے ایک ڈراما میں کام ملا اور اس کے بعد اس نے جو ہے آمیر لیا کتھ حسین سے الہدگی اختیار کر ل کیونکہ اس کو چاہیے ہی یہی تھا اس کے علاوہ تو ظاہر سی بات ایک باپ کی عمر کے بندے کے ساتھ اور کیا اس نے زندگی گزارنی تھی لیکن آمیر لیا کتھ حسین کا زوال یہی سے سٹارٹ ہو گیا جب انہوں نے توبہ سے شادی کی تھی پھر یہ ہوا کہ اب جب زوال سٹارٹ ہو گیا تو اس کا انجام بھی ہونا تھا پھر دانیا جیسی ایک بےہودہ لڑگی جو ہے وہ ان کی زندگی میں آئی اسے نکاح کیا اس کو بھی سامنے لے کر آئے اور اس نے تو ساری حدیں پار کر دی آمیر لیا ک اسے ان کو تباہ و برباد کرنے کی اور زوال کی آخر حد تک پہنچانے کی جس کے بعد ان کی بشرا ان کے دونوں بچے تو ان کو چھوڑی چکے تھے توبہ بھی چھوڑ چکی تھی باقی جو فیملی فرینڈز سب ان سے کنارہ کر چکے تھے اور وہ اپنے ایک گھر میں اکیلے رہ رہے تھے بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ذہنی ڈپریشن میں ٹینشن میں ان کی موت واقع ہوئی جو کہ وہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے جو ان کی شخصیت تھی جو ان کی پرسنالیٹی تھی لیک لیکن دانیا اور توبہ جیسی لڑکیوں نے دونوں نے مل کر ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو قبر تک پہنچا دیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے میں اللہ سے دعا کروں گی کہ جانے ہم جانے میں ان سے جو بھی کتائی ہوئی ان کو کتائی ہوئی ان کو معافی ملے اور جنت میں عالی مقام حاصل ہو کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کب کس کو بخش دے ماف کر دے ہم انسان اس کے لئے کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن میں یہاں پر بات کر رہی ہوں توبہ کی یا دانیا کی لیکن اسپیشلی توبہ کی جب میرے سامنے سے اس کی یہ سیلیبریشن کی پکچرز گزرین تو مجھے بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کہ انسان کتنا خودگرزے عورت لڑکی کتنی خودگرزے کہ وہ کس طرح آسانی سے دوسرے کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے بشرا اس کے بچے پہلے ہی جو ہے وہ سیپریٹ ہو گئے اس کے بعد پھر عامل لاغت حسین کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ادروائز یہ ہے کہ چلو ڈائ بچے باپ کے محمد شفت سے محروم نہیں ہوتے لیکن چونکہ کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی تھی حالات اتنے بورے ہو گئے تھے کہ اگر خدا نا خواستہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی تو لوگوں نے باتیں کر کے ان کو برا بنا بنا کے ویسے ہی مار دینا تھا بات کرتے ہیں توبہ کی بہت خوش ہے بہت زیادہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس کے بعد دیکھی اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پیچرز بھی وائرل ہو رہی ہیں تو کہنا یہ چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے تم نے ایک فیملی کو تباہ کیا بشرا اور اس کی بچے جو ہے اس کو بشرا کو اس کے ہزبنٹ سے اور بچوں کو اس کے باپ سے الگ کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر اس کے بعد سیچویشن یہ بنی کہ وہ بندہ ہی نہیں رہا ہے اس دنیا میں اور تم اتنی ہسی خوشی اپنی لائف انجوائے کر رہی ہو اور خوشیاں منا رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز یہ مقافات عمل ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا تم یہ نہیں سمجھو کہ آمر لیاقت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے بعد بشرا اور اس کے بچوں کو ان کے باپ اور ان کے ہزبنٹ سے محروم کرنے کے بعد تم خوش رہ سک ہوگی میں یہی کہوں گی کہ تم اور تم جیسی جتنی میں لڑکیاں ہیں جو ایک ایسے انسان کے ساتھ جڑتی ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے جو جس کے بچے ہوتے ہیں جس کی فیملی ہوتی ہے اور تم اپنا گھر بسانے کے لیے دوسرے کا گھر توڑتے ہو تو تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتی یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہونی ہے اور تمہارے ساتھ ہوئی کیونکہ بشرا نے کھلا لیا آمر لیاقت سے تو تم نے تم نے بھی اس سے لیا چاہے تم اب دس شادیاں کر لو لیکن کہلاو بھی طلاق یافتہ گھر توڑنے والی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سے یہی دعا کریں گے کہ ایسی لڑکیوں کو ہدایت ملے اور اس طرح اپنی خوشی کے لیے اپنا گھر جوڑنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے مشہور ہونے کے لیے یا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی خوشیوں کو تباہ نہیں کریں کسی دوسرے کی خوشیوں کو برباد نہ کریں کیونکہ آپ کو تو وہ وقتی مقصد آپ کا پورا ہو جاتا ہے آپ کو خوش ہو جاتے ہو لیکن دوسرے پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈینچروس ہوتا ہے وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا کیونکہ جب آپ کی ہستی خیلتی زندگی کے اندر کوئی انٹرفیر کرے اور پھر آپ سپرٹ ہو جاؤ تو پھر وہ زندگی زندگی نہیں رہتی آپ کے سامنے ہیں بوشرا اور اس کے بچے جو کہ آم ملائفت کی زندگی میں بھی سپرٹ ہو گئے تھے اور اب ان کے باپ کا سائد ان کی سروں سے اتر چکا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ توبا اور دھانیا اور ایسی ہزاروں لڑکیاں جو دوسروں کو گھر بر بات کرتی ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بر بات کرتی ہیں ان کو ہدایت ملے کے وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کریں اپنی بل بل بوتی پر آ گیا ہے کیکے جی thank you so much اللہ حافظ